اسلام علیکم پروگرام صحافی میں متیولہ جان یوں تو صحافی پروگرام میں ہم صحافیوں کو سٹوڈیوز میں بھی بلاتے ہیں اور سیاستدانوں کو بھی مگر آج یہ بڑی ہی ایک مقصود جگہ ہے اور ہم آج سب ایک طرح کے مہمان ہیں ایک صحافی اسد تور کے آپ نے نام تو سنا ہوگا اور اب اچھی طرح جانتے بھی ہوں گے اور آج کا یہ جو شو ہے یہ کوئی عام شو نہیں ہے یہ ایک صحافی کا عید کا دن ہے تو میں مہمانوں کا تعرف کراتا چلوں سب سے پہلے اسد تور جو ہمارے آج کے مہمان ہیں اور سینئر جنرلسٹ ہیں اور ان کے ساتھ ان کی والدہ محترمہ ہماری ماجی شمی مفصل اور میرے دائیں جانب کسی تعرف کی محتاج نہیں صحافیوں کو بچانے والی ان کے حقوق کے لیے کھڑے ہونے والی جناب ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ان کے ساتھ ان کے شوہر نامدار دفتر حادی علی چٹھا بہت شکریہ حادی علی چٹھا ایمان اور ماجی آپ کا اور اسطور آپ کا عید کا دن ہے تو آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک اور نیو ٹیلیویجن کے ناظرین کو بھی صحافی پروگرام کے ناظرین کو بھی بہت بہت عید مبارک آج ہم نے ایک اصول طے کیا ہے کہ آج کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی اور آپ یقین کریں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم سیاست نہیں کریں گے تو وہی مینٹ لیکن یہ بڑا مشکل ہے کسی بھی صحافی کے لیے یا ایمان آج کل تو وکیلوں کے لیے بھی کہ وہ یہ قید ہے کہ ہم نے سیاست نہیں کرنی اور پھر ایسے ہی ہو تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا اصد آپ ہمارے محضبان ہیں اور آپ نے ہمیں ہمارے پروگرام کو رونک بھی بخشی ہے تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں عید کا دن کیسا لگ رہا ہے گھر میں اور یہ آپ کی طرح سے قسمت ہے بہت سارے دوستوں ابھی بھی جیل میں ہوں گے اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ کو توقع تھی کہ آپ رمضان سے پہلے آ جائیں گے باہر اور کیسا لگ رہا ہے اچھا پہلے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ لوگوں کی مزمانی کر رہا ہوں اور یہ آپ لوگوں کو اپنا گھر بھی ہے اس میں کوئی ایسی نہیں ہے لیکن جہاں تک جیل کا تعلق ہے تو مجھے ایک موقع پر لگا تھا کہ عید میری اندر ہوگی جب وہ میری تھسڈے والی جو بیل ہیرنگ تھی وہ جب منڈے پہ فور نو ریزن پوسپون کی گئی تو مجھے اس سے لگا پولیس والے نے مجھے بتایا کہ آپ کی منڈے کو چلی گئی ہے تو میں نے اس سے پہلا سوال یہ کیا میں نے کہا تو عید یہاں پر کیسے ہوتی ہے اندر تو اس سے ترچید میں نے موقعی طرح دیکھا پھر ہسا کہتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اید اندر ہوگی میں نے کہا جو حالات چل رہے ہیں مجھے لگتا ہے اید اندر کروا دیں گے تو عید پر کیا ہوتا ہے یہاں پر تو اس نے میرے کہا نہیں اتنا بڑا مقدمہ نہیں ہے آپ چلے جائیں گے میں نے کہا نہیں آپ کو حالات کا ایڈیا نہیں ہے میں اس پر سے کہہ رہا ہوں تو میری اید اندر کے چانسز ہیں تو پھر اس نے میرے بتایا کہ وہ سیمیاں ملتی ہیں باقی سب کچھ روٹین کا ہی ہوتا ہے عید ہے آج ورنہ تو بہت سی باتوں میں پتہ بھی نہیں چلتا جیل کے اندر جیل کے اندر ہے کپنی دنیا تو اماز کیسا آپ کو لگ رہا ہے کہ عید کے دن تو وکیل بھی بڑے جب الگ الگ نظر آتے کیونکہ ہم تو جب بھی وکیلوں کو ملتے ہیں وہ بلیک سوٹ میں ہوتے ہیں یا بلیک کوٹ اور وائٹ ڈریس ہوتا ہے وائٹ شرڈ ہوتی ہے تو بڑا عجیب لگ رہا ہے ویسے آپ کو آج عید کے ڈریس میں دیکھتے ہیں بڑے پلیزنٹ بلکل مجھے بہت ہوتا ہے وکیل تو بڑے روکھے سوکھے سے ہوتے ہیں آج تو آپ بلکل ڈیفرنٹ لگ رہی ہیں مورننگ شو کی ہوسٹ لگ رہی ہیں بہت بڑا کامٹلمنٹ آپ نے مجھے دیا ہے دیفنیٹلی اچھا ہوتے ایک روٹین سے بھی بریک ملتی ہے عید پر اور ٹائم آف ملتا ہے جو آپ کو پتہ ہے وکیلوں کو ضرورت ہوتی ہے تو اور آج ہم اسد کے گھر پہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو خوشی کا موقع ہے کہ یہ جیل سے باہر آ گیا ہے اور پھر سے اپنے وی لاغز بھی شروع کر دی ہیں تو خوشی کا دن ہے اس میں بھی آپ کی بڑی محنت ہے ایمان آپ نے بڑا سپورٹ کیا اور صحافیوں کے لیے میرے خیال میں آپ نے ایز ای لائر جو کنٹیبیوشن کیے ہیں وہ تو ہمیشہ ہی یاد رکھی جائے گی مگر ایمان آپ پہ ایک پٹیکلر ایک آپ پہ پولٹیکل ماحول سے گزری ہیں آپ خود بھی آپ پہ مقدمے بنے اور آپ کی والدہ محترمہ جو میری استاد ہیں بڑے اترام سنکہ آپ بھی ڈر کے نام لگتا ہوں ڈاکٹر شیری مزاری کیا دیازمی نورستی سے ہماری استاد ہیں تو انہوں نے بھی بڑا مشکل وقت دیکھا ہے تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ عید گھر پہ ہی اچھی رہتی ہے جیل میں نہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے دیفنیٹلی لیکن جب آپ اس چیز سے گزرتے ہو تو آپ سوچتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو عید اپنی فیملیز کے ساتھ نہیں سپینٹ کر سکتے اور اس طرح کے پاکستان میں بھی ہزاروں جیسے لاپتہ افراد ہیں ان کی فیملیز ہیں جو اس عید بھی اپنے پیاروں کا انتظار کری ہوں گی تو خوشی کے ساتھ ساتھ یہ ایک موقع انٹرسپیکشن کا بھی ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے لئے خوشی کا موقع ہے یہ ایک بہت تکلیف دے دن ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے لئے بے شک یہ بات تو صحیح ہے تو مہ جی آپ ایک صحافی کی والدہ ہوتے ہوئے آسان کام ہے یا مشکل کام ہے آسان اور مشکل تو کچھ بھی نہیں لگتا سے خوشی ملی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پوری فیملی میں کوئی صحافی نہیں ہے اس کے سوائے اس نے ہمارے اتنی وہ کروا دیا نا مشوری کہ جتنے ہمارے سب یہ ساتھوڑ کی والدہ ساتھوڑ کی صحافی نے ساتھوڑ کی ساتھوڑ کی صحافی نے بہت خوشی ہوتی ہے چاکہ اچھی ہوتی ہیں بری ہوتی ہیں وہاں الگ ہوتا ہے خوشی بہت ہوتی ہے نہیں آپ کو کسی بات پر غصہ بھی آتا ہے یا خوشی ہوتی جائے نہیں غصہ شخصہ کچھ نہیں آتا اسے سمجھاتے تھے کہ اتنی سفت بان استعمال نہ کیا کرو بیٹے بات ادا کرنے کا کوئی بات ہوتی ہے یہ مانتا نہیں ہے تو یہ بچپن سے ہی ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی ہے بچپن سے ہی ہے اپنی مرضی کرتا تھا اچھا تو حادی صاحب آپ کے لئے جو ہے میں نے ماں جی سے پوچھ لیا کہ صاحفی کی والدوں ہونا آسان ہے یا مشکل تو آپ کے لئے ایمان مزاری کا شہر ہونا کتنا آسان یا مشکل ہے بہت اچھا سوال ہے جی بہت اس معاملے میں جس طرح آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ خدشے اور اندیشے اور وہ جو رسک ہے آپ کے لائن آف ورک کا وہ تو موجود ہے لیکن میں تھوڑا used to تھا ملنے سے پہلے یا شادی سے پہلے بھی as colleagues in cases پہ کام کرتے تھے میری فیلڈ بھی human rights کا کام ہی تھا تو تھوڑا بہت اندازہ مجھے تھا تو I've fully understood before stepping into this role کوئی ایسا مخصوص case یا مقدمہ جس میں آپ دونوں نے یہ فیصلہ دے دیا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ماتید صاحب کہ ہماری پہلی ملاقات کیس کی وجہ سے ہوئی تھی یہی اسلام بات ہے مجھے شک تھا ملاقات پہلی کچھری میں ہوئی تھی ملاقات پہلی وہ کیا کیس کا تھا بہت مشہور کیس ہے وہ ایک 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 ٹیویسٹ ہیں انہوں نے ایک فوٹو شوٹ کیا تھا جس کے اوپر ان پہ اسلام بات کے زامیہ نے فہاشی کا پرچا کر دیا تھا تو وہ کافی عرصہ چلا یہ کون سی جگہ پہ ہے یہ ایکسپریس وے پہ جو کائدازم موننیمنٹ ہے اس کے سامنے یہ وہ تھا تو وہ ان کو ہم ڈیفینڈ کر رہے تھے اس ٹیم کو جوئن کیا اور ہم نے وہ فائٹ کیا کچھری سے وہاں سے ان کی بیلیں کرائیں اس کے بعد اس کی کاشمنٹ اسلام بات ہائی کورٹ سے اور اسلام بات ہائی کورٹ نے اس سے کاش بھی کیا اور اس پہ کلندرے کا حکم بھی دیا یعنی کہ ان کے خلاف جوٹی ایف آئی آر کا بھی کیا تو ہماری ملاقات اس وجہ سے بھی تھی تو ماں جی اسطور کی ملاقات ابھی تک کیوں نہیں ہوئی کس سٹوری میں ان کا تو مقدمہ نے کٹھا کر دیا ہے ہاں ہمیں تو اسطور آپ کو کوئی ایسی سٹوری نہیں ملی کسی سے ملا دیں نائے وہ سٹوری کی بات نہیں ہوتی ہے اصل میں نبیہ روٹین میں ہم کی جا کام کر رہتے ہوں ہوتے ہیں اگر آپ سے کوئی کر رہا ہوں تو آپ کا ذہن اس وقت سٹوری پر چل رہا ہوتا ہے کہ سٹوری کیا ہے تو وہ آپ کا ذہن ایک خاص سٹوری پر چل رہا ہوتا ہے کسی اور سٹوری پر آپ کا ذہن Radi ہاں سائیڈ سٹوریز پر نہیں چل جاتا وہ عمومن نہیں ٹک کر باتا دیکھیں یہ زندگی کیا فیصلے سائیڈ سٹوری تو نہیں ہوتی یہ تو ہیڈ لائن ہوتی ہے لیڈ سٹوری ہوتی ہے ہاں بس وہ شاید اس میں اترا کامیاب نہیں ہوں وہ میرے اتنا دماغ نہیں اس طرف چلتا تو اثر ویزی ایک بس کیوں مہاں جی یہ درست کہہ رہے ہیں ان کا دماغ ایک ہی طرف چلتا ہے کیسے میں بیٹے آپ کو بتا جاؤں یہ چاہے جھوٹی ہے بچپن سے یہ بات شیئر کوئی نہیں کرتا بھائی جو مرضی کر کے آئے سارے جہاں کی چیزیں شیئر کرتے ہیں کچھ زیادہ ہی شیئر کر جاتے ہیں اپنی بات نہیں شیئر کرتا گھادا کے کے یہ ہوا تھا میں بار بار پوچھتی ہوں گئے تھے پھر کونہ ہوا تھا فلاہ ہوا تھا آپ لوگ مجھے نام غیر آتے ہیں میں پوچھوں گی اسے ہوں سے ہاں نہیں کرتا اتنی سے یہ عادت ہے شروع سے نہیں تو آپ نے کبھی ان سے پوچھا نہیں کہ بھائی کیا فیصلہ کیا ہے سٹوریاں ہی کرتے رہے ہیں ساری عمر ایسے یہ بھی گریٹ 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 ایکسیوز اس سے بھی ایکسیوز آپ سب سے بھی کہ میں اس کے تقریباً ہر دوست سے واقف ہوں یہ مجھے سارے صافیوں سے ملایا ہوا اس نے مجھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے بہت اچھے ہیں بابا آپ کے بہت ایک کے ساؤنے یہ ہی سوال ڈالتے ہو اے ناری کو بیا کروں چلیں اسد آپ بلش کر گئے بہت کم ایسا ہوتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اسد بلش کر جائے کیونکہ اس کے بلاغ سوال اترے لوگ بلش کر جائے بسے ایمان آپ نے بڑی محنت کی ہے صحافیوں کے لئے خاص طور پر مجھے یاد ہے جب پاکستان بار کونسل میں ہم نے ایک جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی بنائی تھی تو اس میں آپ کا بڑا رول تھا فرنٹ فوٹ پہ تھی اور بڑا زبردست آپ نے کیسز فائٹ کی ہیں صحافیوں کے لئے اب وہ جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی تو ختم ہو گئی مگر آپ نے اپنی وہ چیز جاری رکھی ہیں تو کوئی خاص ایسی بات ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ میڈیا ریلی نیڈس ہیلپ ان پاکستان اور جرنلسٹ جو ہیں کیسے دیکھتی ہیں آپ جرنلسٹوں کو اور کیوں سمجھتی ہیں کہ ان کو پروٹیک کرنا یہ انڈینجرڈ سپیشی ہیں جن کو آپ پروٹیک کرنا چاہ رہی ہیں پاکستان میں تو اب سب ہی انڈینجرڈ سپیشیز ہو گئے ہیں کیونکہ جب اس طرح کا جو ظلم ہوتا جا رہا ہے یا جو قدگنے لگائی جا رہی ہیں اظہار رائے پر وہ ایک گھٹن پیدا کر دیتی ہیں سوسائیٹی میں اور اس کی وجہ سے ظاہری سی بات ہے صحافیوں کو ٹارگیٹ اور بھی زیادہ کیا جاتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کے ذریعے ہمیں خبر تک رسائی حاصل ہوتی ہے ہمیں بہت سی انفرمیشن آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ملتی ہے جو آپ اپنے مینسٹری میڈیا چانلز پر نہیں کہہ سکتے اور یہی آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہت الارمنگ ابھی ٹرینڈ بھی ہو رہا ہے جو نہیں حکومت ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر فوکس کریے ہیں سپریم کورٹ بھی سوشل میڈیا پر فوکس کریے ہیں کہ اسے کس طرح کنٹرول کرنا ہے تو یہ ایک بہت کنسرننگ سیچویشن ہے صرف صحافیوں کے نہیں بلکہ سب کے لئے حادث صاحب آپ دونوں جب کسی بھی کیس کو لیتے ہیں تو اس کا فیصلہ کون کرتا ہے کس کی بیٹو پاور ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کیس لینا ہے یا نہیں لینا میرا خیال سے زیادہ تر تو کیس آتے ہی اس کی نویت سے فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس ماملے میں ہماری سوچ بہت ہمانگ اور ایک جیسی ہے کہ وہ لینا ہے یا نہیں ہے اس کے لئے کھڑا ہونا ہے کام کرنا ہے اس کے بعد اس کو کس طرح سے کرنا ہے اس پہ ہمارا تھوڑا سا ہم اختلاف کرتے ہیں ڈیولز ایڈوکیٹ بھی پلے کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں بات ریزلٹ ایک ہی جائی ہے ہمیں بات اس کو وہاں تک پہنچنے کا طریقے کے اوپر ہمارا ہو سکتا ہے کہ ہم اختلاف کریں اس پہ پھر ہم تھوڑا سا کرتے ہیں چلیں یہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم سیاست نہ کریں جیسا کہ ہم نے حلف اٹھائے ہو گئے مگر چھوٹی سی بریک کے بعد عید کا دن ہے اور ناظرین کہیں جائے گا نہیں ابھی ہم نے اسطور سے ایمان مزاری اور ان کے جو بہت ہی قریبی ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ ان کا عید کا دن کیسے گزرتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد